موسیقی موسیقی عزیز طلبہ آج کا پروگرام بھی منڈل کے تجربات اور ان سے جو قانون توارث یعنی لاف انہیریٹنس اور جو مفروضے اس نے اخص کیے اس کے بارے میں ہے گزشتہ پروگرام میں مونو ہائیبریڈ کراسز اور ان سے جو نتائج اور قوانین اخص کیے تھے اس کے بارے میں وضاحت کی گئی تھی مونو ہائیبریڈ کراسز میں جانداروں کی کسی ایک خصوصیت مثلا پودوں کے بیچ کی شکل کو مد نظرہ کر اس کی دو متضاد صورتوں یعنی کہ گول بیچ کے پودے اور جھوریدار بیچ کے پودوں کو درمیان کراس پالینیشن کی گئی اور دیکھا گیا کہ اگلی جنریشن میں ان دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت انہیریٹ ہوئی ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہاتھ جاندار بجاک وقتی خصوصیت کا مالک ہوتا ہے مثلا مٹر کے پودے کو ہی لیں اس کی مختلف خصوصیت ہیں مثلا بیچ کی شکل بیچ کا رنگ پھلی کی شکل پھلی کا رنگ پھول کا رنگ پھول کی پوزیشن اور تنے کی لمبا یہ تمام اس کی پودے کی خصوصیت ہیں یہ تمام کی تمام خصوصیت بجاک وقت اگلی نسل کو منتقل ہوتی ہیں ہر خصوصیت کی دو مختلف صورتیں ہوتی ہیں یعنی کہ غالب اور مغلوب کسی بھی جاندار میں انہیریٹنس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر جاندار کی دو کم از کم دو مختلف صورتوں کو مد نظر رکھ کر ان کی متزاد صورتوں کے درمیان گراس کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کی اگلی نسل میں کون سی صورتیں انہیریٹ ہوتی ہیں اسی طرح منڈل نے بجاک وقت دو مختلف خصوصیات لے کر پودوں کے درمیان گراس کیا اب دیکھیں اس گراس میں منڈل نے مٹر کے پودوں کی دو مختلف خصوصیات تنے کی لمبائی اور پھول کی پوزیشن کو مد نظر رکھا دو مختلف صورتیں اس کی یہ ہیں اس میں پھول کی بغلی پوزیشن ہے اور تنہ لمبا ہے جبکہ اس کی متزاد صورت اس میں پھول کی پوزیشن جو ہے وہ ٹرمینل ہے جبکہ تنے کی لمبائی جو ہے وہ کم ہے یعنی کہ چھوٹا تنہ ہے اسی طرح ایک اور کراس میں اس نے بیج کے شکل اور رنگ کو مد نظر رکھا پودوں کے درمیان کراس کیا اس کی دو متزاد صورتیں یہ تھیں جھوریدار سبز رنگ کے شکل کے بیج اور اسی طرح گول اور زرد رنگ کے شکل کے بیجوں کے درمیان کراس کیا دو مختلف خصوصیات کی متزاد صورتوں کو مد نظر رکھ کر جو کراسز کرائے جاتے ہیں ان کو ڈائی ہائیبیڈ کراسز کہتے ہیں عزیز طلبہ آج کا پروگرام اسی کے بارے میں ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ منڈل نے ڈائی ہائیبیڈ کراسز سے کیا نتائج اخص کیے اور ان نتائج سے کیا قوانین اور مفروضے وضع کیے کچھ کراسز کے لیے منڈل نے گول اور زرد رنگ کے بیج پیدا کرنے والے پودے لیے اور اسی طرح اس کی متزاد صورت جھوریدار اور سبز رنگ کے بیج پیدا کرنے والے پودوں کے درمیان کراس کیا لیکن کراس کرنے سے پہلے اس نے ان کے صحیح نسل ہونے کا چناؤ کیا کسی خصوصیت کے لیے صحیح نسل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس جاندار میں صرف اسی خصوصیت کے ہی فیکٹرز ہوں مثلا اگر پودا گول شکل کی بیج پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے گول شکل کے بیج پیدا کرنے والا صحیح نسل ہے تو اس میں صرف اسی خصوصیت کے ہی فیکٹرز ہوں گے اس میں جھوریدار شکل کے بیج پیدا کرنے کے فیکٹرز نہیں ہوں گے انہی خصوصیات کو متنظر رکھ کر منڈل نے صحیح نسل پودوں کا چناؤ کیا ان کی اس نے بار بار سیلف پالینیشن کی جب ہر دفعہ نتیجہ ایک ہی نکلا تب اس نے ان کو صحیح نسل پودے قرار دیا اب دیکھیں اس ڈائی ہابیٹ کراس میں گول اور زرد رنگ کے بیچ پیدا کرنے والے پودے اور جھوری دار اور سبز رنگ کے بیچ پیدا کرنے والے پودوں کے درمیان کراس پالینیشن کی گئی اب اس کراس سے جو نئی جنریشن بنی یعنی کہ ایف ون میں وہ سب کے سب گول اور زرد رنگ کے بیچ پیدا کرنے والے پودے ہی تھے اس طرح مونو ہائیبریڈ کراسز میں ایف ون میں جو جنریشن ظاہر ہوئی اس میں سب کی سب پودے جو تھے وہ گول بیچ پیدا کرنے والے تھے یعنی کہ ان کی خصوصیت جو تھی وہ آبائی نسل کے پودے کی خصوصیت سے ملتی تھی اسی طرح ڈائی ہائیبریڈ کراسز کے ڈائی ہائیبریڈ کراسز کے ایف ون جنریشن میں جو پودے بنے ان کی خصوصیت جو تھی وہ آبائی نسل کے ایک پودے سے ملتی تھی منڈل نے یہ مفروضہ خص کیا کہ ایف ون جنریشن میں حاصل ہونے والے تمام پودے یعنی کہ گول شکل کے زرد رنگ کے بیچ پیدا کرنے والے یہ تمام غالب خصوصیات ہیں اور یہ ایف ون جنریشن میں ظاہر ہوتے ہیں اور جو خصوصیات ظاہر نہیں ہوتی ہیں اس کو اس نے مغلوب خصوصیت کا نام دیا اسی طرح ڈائی ہائیبریڈ کراسز سے منڈل کے مفروضوں کو مزید تقویت ملی آئیے دیکھتے ہیں منڈل نے فیکٹرز کے حوالے سے ان نتائج کی وضاحت کس طرح کی منڈل کے مطابق ہر جاندار میں ہر خصوصیت کے لیے دو فیکٹرز ہوتے ہیں مثلا بیچ کی شکل کے لیے دو فیکٹرز ہوں گے اور دو ہی فیکٹرز اس کے رنگ کے لیے ہوں گے منڈل کا ایک مفروضہ یہ بھی تھا کہ کچھ فیکٹرز دوسرے فیکٹرز پر حاوی ہوتے ہیں مثلا بیچ کی گول شکل اور زرد رنگ جو ہے وہ جھریدار اور سبز رنگ کے فیکٹرز پر حاوی ہیں کسی خصوصیت کے لیے صحیح نسل پودے میں صرف اسی خصوصیت کے فیکٹرز ہوں گے مثلا اب اگر گول شکل کے بیچ پیدا کرنے والا پودہ ہے تو اس میں صرف گول شکل کے ہی فیکٹرز ہوں گے اس طرح منڈل نے زرد رنگ کے گول بیچ پیدا کرنے والے پودے کے فیکٹرز کو اس طرح ظاہر کیا کیپٹل آر کیپٹل آر گول شکل کے فیکٹرز کو ظاہر کرتا ہے اور اسی طرح کیپٹل وائی کیپٹل وائی زرد رنگ کے فیکٹرز ہیں سبز رنگ کے جھریدار بیچ پیدا کرنے والے پودے کے فیکٹرز یہ ہیں سمال آر سمال آر جھریدار بیچ کی شکل کے فیکٹرز ہیں اور سمال وائی سمال وائی سبز رنگ کے فیکٹرز کو ظاہر کرتا ہے اب کیپٹل آر کیپٹل آر اور کیپٹل وائی کیپٹل وائی اس نے اس لئے ظاہر کیا کیونکہ یہ ڈومیننٹ فیکٹرز تھے اور یہ ریسیسیف فیکٹرز تھے اس لئے ان کو سمال لیٹر سے ظاہر کیا اب دیکھتے ہیں کہ جب پی ون کی گیمیٹس یعنی ایگز اور پولن گرینز بنیں گے تو ان میں بیچ کی شکل اور رنگ کے کتنی قسم کی فیکٹرز منتقل ہوں گے آئیے دیکھتے ہیں منڈلز کے لا آف سیگریگیشن کے مطابق جب بھی گیمیٹس بنتی ہیں تو اس میں ہر خصوصیت کا صرف ایک فیکٹر جاتا ہے اب یہ دیکھیں اس میں زرد رنگ کے گول بیچ پیدا کرنے والے پودے کے فیکٹرز یہ ہیں اور جب ان کی گیمیٹس بنتی ہیں تو ہر گیمیٹ میں ہر خصوصیت کا ایک فیکٹر منتقل ہو رہا ہے مثلا اس میں گول شکل کا اور زرد رنگ کا ایک فیکٹر ہے اس میں بھی گول شکل اور زرد رنگ کا ایک فیکٹر ہے بلکل اسی طرح سبز رنگ کے جھریدار بیچ پیدا کرنے والے پودے کے فیکٹرز کے ساتھ ہوا اس میں بھی ہر خصوصیت میں سے ایک فیکٹر جو ہے منتقل ہوا ہے یعنی کہ جھریدار اور سبز رنگ کا فیکٹر اس میں بھی سمال آر جھریدار شکل کا اور سمال وائے سبز رنگ کا فیکٹر ہے پی ون کی کسی بھی گیمیٹ کا ملاب ہو سکتا ہے یہ دیکھیں یہ گیمیٹ اس گیمیٹ کے ساتھ مل سکتی ہے اور یہی گیمیٹ اس گیمیٹ کے ساتھ بھی مل سکتی ہے پی ون کی چاہے کسی بھی گیمیٹ کا ملاب ہو نتیجے میں جو نیا پودہ بنے گا اس میں رنگ اور شکل کی غالب اور مخلوب دونوں خصوصیات کے فیکٹرز ہوں گے اس طرح ایف ون میں پھر ہر خصوصیت کے دو فیکٹرز ہو جائیں گے مگر آبائی پودوں کے برعکس ہوں گے اس میں ایک فیکٹر جو ہے وہ غالب خصوصیت کا ہوگا اور دوسرا مخلوب خصوصیت کا ہوگا لیکن ایف ون کے سب پودے گول شکل کے زرد رنگ کے بیچ پیدا کرنے والے ہوں گے اگرچہ اس میں فیکٹرز دونوں موجود ہیں لیکن منڈل کے نظریہ کے مطابق کہ جب غالب خصوصیات والے فیکٹرز موجود ہوں تو ریسیسیف فیکٹرز ظاہر نہیں ہوتے عزیز طلبہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ایف ون پودوں کی سیلف پالینیشن ہوگی تو کیا ایف ٹو میں مغلوب خصوصیت والے پودے پیدا ہوں گے یا نہیں اگر ہوں گے تو کیا ان کا تناسب مونو ہائیبیڈ گراوسز کے پودوں کی طرح ہوگا یعنی کہ تین اور ون کا کیا پی ون جیسے پودے ہی بنیں گے یعنی کہ گول شکل کے زرد رنگ کے پودے یا جھریدار شکل کے سبز رنگ کے پودے یا پھر نئی قسم کے پودے بنیں گے منڈل نے جب ایف ون پودوں کی سیلف پالینیشن کی تو اسے چار مختلف قسم کے پودے حاصل ہوئے ایک قسم میں گول شکل کے زرد رنگ کے بیج بنانے والے پودے تھے دوسری قسم میں گول شکل کے سبز رنگ کے بیج والے پودے تھے تیسری قسم میں جھریدار شکل کے زرد رنگ کے بیج والے پودے تھے جبکہ چوتھی قسم میں جھریدار شکل کے سبز رنگ کے بیج والے پودے بنیں اب یہ دیکھیں کہ پہلی قسم اور چوتھی قسم جو ہے وہ اپنے آبائی نسل یعنی کہ پی ون کی طرح کی ہے جبکہ دوسری اور تیسری قسم جو ہے یہ نئی ہے ان پودوں نے آبائی پودوں میں سے ایک کا رنگ اور ایک کی شکل انہیریٹ کی ہے آئیے دیکھیں منڈل نے ان کی وضاحت کس طرح کی ایف ون کی سیلف پولینیشن کے لیے بھی گیمیٹس بنیں گی اور منڈل کے لا آف سیگریگیشن کے مطابق ہر گیمیٹ میں ہر خصوصیت کا ایک فیکٹر منتقل ہوگا یعنی کہ ایک فیکٹر شکل کا اور ایک رنگ کا ایف ون میں رنگ اور شکل کے غالب اور مغلوب خصوصیت کے فیکٹر موجود ہیں اور جب ان کی گیمیٹس بنیں گی تو ان میں بیچ کے رنگ اور شکل کے فیکٹر کی تقسیم کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ اس میں بیچ کے رنگ اور شکل کے جو فیکٹر آبائی نسل میں تھے وہ ہمیشہ یک جا رہے ہیں یعنی کہ گول شکل کے زرد رنگ کے بیچ پیدا کرنے والے فیکٹر اور اسی طرح جوریدار شکل کے سبز رنگ کے بیچ پیدا کرنے والے فیکٹر ہمیشہ اکٹھے رہے ہیں اس صورت میں یہ دو گیمیٹس ممکن ہیں اب جب ان دو گیمیٹس بنی ہیں تو ان کا ملاب اس طرح ہوگا یہ دیکھیں یہ گیمیٹ اس گیمیٹ کے ساتھ ملتی ہے اور یہی گیمیٹ اس گیمیٹ کے ساتھ بھی مل سکتی ہے اور ان کے ملاب سے جو ایف ٹو جنریشن بنی ہے اس میں جو پودے حاصل ہوئے ہیں وہ دو طرح کے ہیں اس میں دیکھیں یہ جوریدار شکل کا سبز رنگ کے بیچ پیدا کرنے والا پودہ ہے اس میں دونوں فیکٹر جو ہیں وہ مغلوب ہیں یعنی کہ رنگ بھی اور شکل بھی جبکہ ان پودوں میں رنگ اور شکل ڈومیننٹ ہے یعنی کہ کیپیٹل آر اور کیپیٹل وائے کیپیٹل آر اور کیپیٹل وائے یہ تین پودے گول شکل کے زرد رنگ کے بیچ پیدا کرنے والے ہیں لیکن منڈل نے جب ایف ون سے حاصل ہونے والے پودوں کی سیلف پولینیشن کی تو اسے ایف ٹو میں چار مختلف قسم کے پودے حاصل ہوئے اب دیکھتے ہیں کہ اگر رنگ اور شکل کے فیکٹرز ازادانہ طور پر گیمیٹس میں منتقل ہوں تو کتنی قسم کی گیمیٹس بنیں گی اور ان گیمیٹس کے کتنے ملاب ممکن ہوں گے اب دیکھتے ہیں کہ اگر رنگ اور شکل کے فیکٹرز ازادانہ طور پر گیمیٹس میں منتقل ہوں تو ہر گیمیٹ میں کس طرح کے فیکٹرز ہوں گے یہ دیکھیں اس گیمیٹ میں شکل کا اور رنگ کا دونوں غالب فیکٹر ہیں اور اسی طرح اس گیمیٹ میں شکل کا غالب فیکٹر ہے جبکہ رنگ کا مغلوب فیکٹر ہے اور اسی طرح تیسری گیمیٹ میں شکل کا مغلوب اور رنگ کا غالب فیکٹر ہے اور چوتھی گیمیٹ میں رنگ اور شکل دونوں کے مغلوب فیکٹر ہے اس طرح چار مختلف قسم کی نرگ گیمیٹ بنیں گی اور چار ہی مختلف قسم کے مادہ گیمیٹس بنیں گی عزیز طلبہ اب چیکر بورڈ کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ چار مختلف قسم کے نرگیمیٹ اور چار مختلف قسم کے مادہ گیمیٹس کے کتنی قسم کے ملاب ممکن ہے یہ تو آپ کو یاد ہے کہ ہر نرگیمیٹ کسی بھی مادہ گیمیٹ کے ساتھ ملاب کر سکتا ہے آئیے چیکر بورڈ کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ نرگیمیٹس اور مادہ گیمیٹس کے کتنے ملاب ممکن ہیں یہ دیکھیں اب اس گیمیٹ کو اس گیمیٹ کے ساتھ ملائیں تو اس قسم کا بیج حاصل ہوگا اور اسی طرح یہ گیمیٹ جو ہے یہ ان مادہ گیمیٹ کے ساتھ ملاب کر رہا ہے اور اسی طرح اب اس نرگیمیٹ کو دیکھیں تو یہ بھی اس چار مختلف قسم کے مادہ گیمیٹ کے ساتھ ملتا ہے اس طرح یہ گیمیٹ ان چار مختلف قسم کی گیمیٹ کے ساتھ مل کر یہ بیج بنا رہا ہے اور اسی طرح یہ گیمیٹ ان چار مختلف قسم کی مادہ گیمیٹ کے ساتھ مل کر اس طرح کے بیج بنا رہا ہے اب اگر آپ غور کریں تو آپ کو چار مختلف قسم کے بیج نظر آئیں گے یہ دیکھیں یہ گول شکل کے زرد رنگ کے بیج ہیں اور اسی طرح یہ گول شکل کے سبز رنگ کے بیج ہیں اور یہ جھوری دار شکل کے زرد رنگ کے بیج ہیں اور یہ جھوری دار شکل کا سبز رنگ کا بیج ہیں اسی طرح ہمیں چار مختلف قسم کے بیچ پیدا کرنے والے پودے حاصل ہوئے اسی طرح منڈل نے یہ مفروضہ خص کیا کہ جب کسی کراس میں دو مختلف خصوصیات کے متضاد صورتوں کے جوڑوں کے انہیریٹنس کا بجک وقت مطالعہ کیا جائے تو یہ ازادانہ طور پر گیمیٹس میں منتقل ہوتے ہیں منڈل کے مونو ہائیبریڈ اور ڈائی ہائیبریڈ کراسز کے نتائج کافی حد تک ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے تھے مثلا مونو ہائیبریڈ کراسز میں ایف ون میں خالب خصوصیت نمدار ہوئی اور ڈائی ہائیبریڈ میں بھی اسی طرح ایف ٹو میں مونو ہائیبریڈ کراسز میں بھی اور ڈائی ہائیبریڈ کراسز میں بھی غالب اور مغلوب دونوں خصوصیت نمدار ہوئیں کیا ایف ٹو میں ڈائی ہیبٹ کراس میں خالب اور مخلوب خصوصیت کے دونوں پودوں کا تناسب تین اور ون کا تھا یعنی کہ تین فیصد جو تھے وہ خالب خصوصیت والے پودے تھے اور ایک فیصد مخلوب خصوصیت والے اگر منڈل کی تجربات کے نتائج دیکھیں تو مختلف قسم کے پودوں کی تعداد میں کسی قسم کا کوئی واضح تناسب نظر نہیں آتا اب اس چیکر بورڈ کو ہی دیکھیں اس میں دونوں خصوصیت کو بجک وقت دیکھا جائے تو اس میں سے سولہ میں سے نو جو ہیں وہ گول شکل کے زرد رنگ کے بیچ پیدا کرنے والے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اور نو اسی طرح گول شکل کے سبز رنگ کے بیچ پیدا کرنے والے تین ہیں ایک دو تین اسی طرح جھوری دار شکل کے زرد رنگ کے بھی تین ہیں جبکہ جھوری دار شکل کے سبز رنگ کا صرف ایک بیچ پیدا کرنے والا پودہ ہے یعنی چاروں قسم کے پودوں کی تعداد میں نو تین تین اور ایک کا تناسب ہے اب منڈل کو اپنے تجربات میں جو پودے حاصل ہوئے ان کی تعداد کچھ اس طرح سے تھی گول شکل کے زرد رنگ کے بیچ پیدا کرنے والے پودے تین سو پندرہ تھے گول شکل کے سبز رنگ کے بیچ والے پودے ایک سو دس اسی طرح جھوری دار شکل کے زرد رنگ کے بیچ والے پودے ایک سو آٹھ اور جھوری دار شکل کے سبز رنگ کے بیچ پیدا کرنے والے پودے بتیس تھے اب اس تعداد کا موازنہ کریں تو یہ تناسب بنتا ہے نو تین تین اور ایک کا اگر ہم اس چیکر بولڈ کو دیکھیں تو شکل اور رنگ کی خصوصیات کو الگ لگ لیں تو اب بھی غالب اور مغلوب خصوصیات والے پودوں میں تین اور ایک کا تناسب ہوگا دیکھیں اب سولہ میں سے بارہ زرد رنگ کے اور سولہ میں سے چار سبز رنگ کے اسی طرح سولہ میں سے بارہ گول شکل کے سولہ میں سے چار جھوری دار شکل کے ہیں یعنی کہ وہی تناسب تین اور ایک کا بنتا ہے لیکن ڈائی ہائی بیڈ گراس میں دونوں خصوصیات کو مد نظر رکھا جائے تو مختلف قسم کے پودوں سے حاصل ہونے والی تعداد کا تناسب ہمیشہ نو تین تین اور ایک کا ہوگا عزیز طلبہ ہم نے صرف ڈائی ہائی بیڈ گراس کی ایک ہی قسم لی اور اس کے نتائج کا مطالعہ کیا دراصل منڈل نے مٹر کے سینکنوں پودوں کے درمیان ڈائی ہائی بیڈ گراس کیا اور اس کی مختلف خصوصیات کے انہریٹنس کا مطالعہ کیا تمام کراسز کے نتائج چونکہ ایک جیسے تھے ان تمام کراسز کے نتائج کی بنیاد پر منڈل نے کچھ مفروضے اور قانون وضع کیے منڈل نے ڈائی ہائی بیڈ گراسز سے جو نتائج اور مفروضے اخص کیے ان کو دھرا لیتے ہیں پھر دیکھیں گے کہ منڈل نے منڈل کے ایک تحقیقی کام کو جنیٹکس کی بنیاد کیوں کہا جاتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ مختلف خصوصیات کے جو فیکٹرز آبائی پودوں میں یک جاؤں وہ گیمیٹس میں ہمیشہ اکٹھے منتقل ہوں گیمیٹس بنتے وقت مختلف خصوصیات کے فیکٹرز ایک دوسرے سے ازادانہ رہ کر مختلف کیمیٹس میں منتقل ہوتے ہیں گیمیٹس میں فیکٹرز کے ایک دوسرے سے ازادانہ انتقال کی وجہ سے ڈائی ہائیبریڈ کراسز میں ایف ٹو نسل میں پودوں کی نئی اقسام بھی پیدا ہوتی ہیں جو کچھ خصوصیات مادہ آبائی پودے کی انہیریٹ کرتی ہیں اور کچھ نر پودے کی جب ایک ہی کراس میں دو بلکل مختلف خصوصیات کی متزاد صورتوں کے جوڑوں کے انہیریٹنس پر غور کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر جوڑے کا توارث یعنی انہیریٹنس دوسرے جوڑے سے ازادانہ اور جودہ گانہ ہوتا ہے اسے مینڈل کا law of independent assignment کہتے ہیں عزیز طلبہ آج ہم مینڈل کو علم ویراست یعنی کے جنیٹکس کا بانی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اخص کردہ قوانین کا اطلاق نہ صرف پودوں پر ہوتا ہے بلکہ جانوروں پر بھی ہوتا ہے لیکن اٹھارہ سو 65 میں جب اس نے اپنا تحقیقی کام برن کی scientific society کے سامنے پیش کیا تو کسی بھی سائنس دان نے اس کی طرف توجہ نہ دی پھر اس کے بعد اس نے ایک تحقیقی رسالے میں اپنا تحقیقی مقالہ پبلش کیا اور اس کی کاپیاں اس وقت کے تمام سائنس دانوں کو بھیجوائیں لیکن پھر بھی کسی سائنس دان نے اس کی پذیرائی نہ کی اس کی کئی وجہات تھیں پہلی وجہ تو یہ تھی کہ منڈل جو تھا وہ سائنس دانوں کی برادری میں سے نہیں تھا دوسری وجہ یہ تھی کہ علم حیاتیات میں ریاضی کا اطلاق سائنس دانوں کے پیش کیا تھا اور تمام سائنس دان اس کی طرف متوجہ تھے کیا آپ کو معلوم ہے کہ منڈل کے کام کو کب اہمیت ملی انیس سو میں جب اس کے کام کو پینتیس سال گزر چکے تھے اور خود اس کو فوت ہوئے سولہ سال گزر چکے تھے سائنس دانوں نے اس کی کام کی اہمیت کا اندازہ لگایا کئی بالوجسٹ نے منڈل کے کام کو جدید معلومات کی روشنی میں دیکھا سمجھا اور واضح کیا بلکہ کام کو مزید آگے بڑھایا ان میں سے ایک والٹر سٹن تھا سٹن کولمبیا یونیورسٹی میں سٹوڈنٹ تھا اور سیل کی تقسیم سے گیمیٹس کے بننے کے عمل کا متعلیہ کر رہا تھا عزیز طلبہ آپ جانتے ہیں کہ گیمیٹس یعنی ایکس اور سپمز خاص قسم کی سیلز ہوتے ہیں اور یہ دوسرے تمام قسم کے سیلز کی طرح پہلے سے موجود سیل کی تقسیم سے ہی بنتے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سب چانداروں کے سیلز میں کروموسومز کی خاص تعداد ہوتی ہے جو سیل کی تقسیم کے وقت جوڑوں کی صورت میں نمودار ہوتی ہے سیل کی تقسیم سے پہلے ہر جوڑے کے دونوں کروموسومز اپنے جیسے کروموسومز جنہیں کرومٹیڈز کہتے ہیں پیدا کر لیتے ہیں سیل تقسیم ہوتا ہے تو ہر کروموسوم کا ایک کرومٹیڈ ایک سیل میں اور دوسرا دوسرے میں چلا جاتا ہے اور یوں نئے بننے والے سیلز میں کروموسومز کی تعداد وہی رہتی ہے جو ان کے آبائی سیلز میں تھی لیکن سٹن ہم نے دیکھا کہ جب گیمیٹز یعنی کی ایکس اور سپم بننے کے لیے سیل تقسیم ہوتے ہیں تو ان میں کروموسومز کی تعداد آبائی سیل کی نسبت آدھی رہ جاتی ہے کیونکہ ہر جوڑے کے کروموسومز الہدہ ہو جاتے ہیں اور ہر گیمیٹ میں ہر جوڑے کا صرف ایک کروموسوم آتا ہے مثلا اب دیکھیں یہ آبائی سیل ہے اس میں کروموسومز کی تعداد چار ہے یعنی کہ دو پیرز ہیں اور یہ پیرز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح جیسے ہی تقسیم ہوتی ہے تو یہ کروموسومز ایک دوسرے سے الہدہ ہو جاتے ہیں اور ہر گیمیٹ میں اس جوڑے کا صرف ایک کروموسوم منتقل ہوتا ہے اسی طرح ہر گیمیٹ میں صرف دو کروموسوم آ گئی ہیں اب آبائی سیل میں چار قسم کے تھے اور گیمیٹ میں صرف دو قسم کے کروموسوم ہیں لیکن جب یہ دو مختلف قسم کی گیمیٹس آپس میں ملیں گے جو نیا سیل بنے گا اس میں پھر کروموسومز کی تعداد چار ہو جائے گی دو نر گیمیٹس سے آئیں گے اور دو مادہ گیمیٹس سے گیمیٹس بنتے ہوئے کروموسومز کا یہ رویہ بلکل ایسا ہے جیسا کہ منڈل نے فرضی فیکٹرز کا بیان کیا تھا اور فیکٹرز اور کروموسومز کے درمیان اسی مماسلت کو دیکھتے ہوئے سٹن کو خیال پیدا ہوا کہ کہیں یہ کروموسومز فیکٹرز تو نہیں ہیں کروموسومز بھی جوڑوں کی صورت میں ہوتے ہیں گیمیٹس بننے سے پہلے ہر جوڑے کے کروموسومز بھی الگ ہو جاتے ہیں اور ایک گیمیٹ میں ہر جوڑے میں سے صرف اور صرف ایک کروموسومز منتقل ہوتا ہے کروموسومز بھی گیمیٹس کے درمیان رینڈملی تقسیم ہوتے ہیں کوئی سا کروموسومز کسی گیمیٹ میں بھی جا سکتا ہے لیکن کروموسومز اور فیکٹرز کو ایک چیز سمجھنے میں ایک مشکل ہے وہ یہ کہ کروموسومز محدود تعداد میں ہوتے ہیں جبکہ خصوصیات سینکروں کی تعداد میں ہوتی ہیں اس سے سٹن نے یہ نتیجہ خص کیا کہ کروموسومز کے اوپر کی فیکٹرز موجود ہوتے ہیں اور ہر کروموسومز پر کئی خصوصیات کی فیکٹرز موجود ہوتی ہیں اسی طرح جین کا تصور قائم ہوا اس نے ان کو فیکٹرز کو جین ہی کا نام دے دیا اس سے سٹن نے ایک اور اہم نتیجہ خص کیا کہ اگر ایک کروموسوم پر ایک سے زیادہ خصوصیات کے فیکٹرز یا جین واقع ہیں تو یقیناً ان کا انہیریٹنس ایک دوسرے سے ازادانہ نہیں ہوتا بلکہ گروپ میں ہی ہوتا ہے اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں سٹن نے کروموسومز تھیری آف انہیریٹنس پیش کی جس کے مطابق جین جو انہیریٹنس کا تائین کرتی ہیں کروموسومز پر واقع ہوتی ہیں اس طرح منڈل کے تحقیق اور اس کے تجربات کی روشنی میں علم حیاتیات میں ایک نئی شاف جنیٹکس نے جنم لیا عزیز طلبہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح منڈل کے قوانین اور مفروضے جنیٹکس کی بنیاد بنے اور منڈل کو جنیٹکس کا بانی کہا جانے لگا اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی